سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو چینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہلو دوستو ای ہندی اردو چینل میں آپ سفیقہ سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے وینڈوز سن پی سی میں جو بھی آپ اپنے وینڈوز سن پی سی سے بلیوٹوٹ ہیڈ سیٹ کننٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ جو بلیوٹو دچ سیٹ جو ہے دوستو آپ کو playback devices سیکشن میں شو نہیں کر رہا ہے تو اس issue کو کیسے fix کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے والے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو 4 to 5 methods بتاؤں گا اس کو solve کرنے کے لئے ایک بھی step مرکنس کیجئے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے start کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا بلیوٹوٹ turn off ہے تو اس کو turn on کیجئے تو آپ اپنے taskbar پر action center کا icon دیکھ سکتے ہیں اس کے click کیجئے یہاں سے جو ہے دنسو آپ ایزی طریقے سے آپ کا bluetooth turn on کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنسو bluetooth تو اس پہ click کیجئے ابھی آپ کا جو bluetooth ہے turn on ہو گیا ہے اس کے بعد windows keyhole کیجئے اور key press کیجئے right side سے panel open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو جو بھی آپ کی device connected ہے یا پھر pair ہے وہ سارے ہیں آپ کو show کریں گے حلال کے لئے میں ایک پاس کوئی بھی device connected نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے سب سے پہلے اس کو یہاں سے disconnect کرنے کے بعد اگر اچھا ہے تو آپ یہ pair device کو بھی remove کر سکتے ہیں لیکن آپ کو windows settings سے جا کے اس کو remove کرنا پڑے گا تو next method میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد دوستو آپ اپنا bluetooth turn off کیجئے turn off کرنے کے بعد ان مرتب آپ اپنا system restart کیجئے restart کرنے کے بعد چیک کیجئے ابھی ہو سکتا ہے آپ کا problem solve ہو جائے گا in case اسے بھی آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ next method try کر سکتے ہیں next method بہت simple ہے دوستو windows keyhole کیجئے اور eye press کیجئے اسے کیا ہوگا آپ کی windows settings open ہو جائے گی windows settings میں آپ کو جانا ہے update and security اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے left panel میں آپ کو ایک option مل جاگا troubleshoot کا اس پہ click کیجئے اور نیچے install کیجئے دوستو bluetooth option آپ کو مل جاگا اس پہ click کیجئے اور راندیو troubleshooter پہ click کیجئے اس سے آپ کا جو بھی issue ہے problem ہے وہ یہاں پہ آپ کو issue کرے گا اب on stream process follow کر کے جو ہے اس کو solve کر سکتے ہیں یہ بھی method آپ try کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کو close کیجئے یہ method complete ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا PCA مطابع restart کرنے کے بعد restart کرنے کے بعد یہ method آپ try کر سکتے ہیں تو آپ کو جانا ہے windows settings میں پھر سے آپ کو جانا ہے devices میں اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے bluetooth میں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا جو بھی آپ کے paired devices ہیں اگر آپ چاہے تو remove کرنا چاہے تو یہاں سے اس کو remove کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا bluetooth turn on کرنا ہوگا اس کے بعد یہ option آپ کو highlight ہو جائے گا remove device کا سارے جو بھی paid devices ہیں اس کو اب یہاں سے easy طریقے سے remove کر سکتے ہیں یہ بھی method آپ try کر کے check کر سکتے ہیں اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو یہ method آپ try کر سکتے ہیں windows کی press کیجئے اور یہاں پہ search کیجئے device manager اس طریقے سے search کیجئے اور internet کیجئے device manager آپ کا open ہو جائے گا یہاں سے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے جو بھی bluetooth کے drivers رہتے ہیں اس کو ایک مرتبہ update کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bluetooth اس کو extend کیجئے جو بھی آپ کے bluetooth drivers ہیں وہ وہاں پہ آپ کو show کریں گے اس پہ right click update driver پہ click کیجئے یہاں پہ آپ کو 2 method مل جائیں گے search automatically update driver software اور second option آپ کو ملتا ہے browse my computer for driver software دونوں option ایک ایک کر کے آپ try کر سکتے ہیں in case اسے بھی اگر آپ کو problem solve نہیں ہو رہا ہے تو یہ method آپ try کر سکتے ہیں windows کی press کیجئے یہاں پہ آپ کو type کرنا ہے services اور اس کو open کر لینا ہے simple اور دوسروں یہاں پہ آپ کو find out ڈیوائیس اس پہ double click کر کے اس کو open کیجئے اور اس کا startup type ہے دوسروں آپ کو select کرنا ہے automatically اس کے بعد apply پہ click کرنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو پھر سے ریسٹارٹ کرنا پڑے گا ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا problem solve ہو جائے گا in case اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ method try کر سکتے ہیں windows کی hold کیجئے اور r-press کیجئے یہاں پہ کچھ command copy اور paste کرنا ہے یہ جو command ہے دوسروں آپ کو ویڈیو کنی اچھے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو اس کو copy کیجئے یہاں پہ paste کیجئے اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کیجئے ڈیٹ چیل جو بھی آپ کا hardware device کے جو بھی issues رہتے ہیں یہاں سے وہ solve ہو سکتے ہیں تو just next پہ کلک کیجئے اور جو بھی اس کا on screen process رہتا ہے آپ اس کو ایک ایک کر کے follow کیجئے جو بھی issue ہے یہاں پہ آپ کو on screen پہ show کرے گا اگر میں یہ پورا پروسس آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ time لگ سکتا ہے اسی لئے آپ on screen process read کر کے اس کو complete کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو close کیجئے پھر سے ایک مردہ آپ کو آپ کا PC restart کرنا ہے simple سے دوسروں ہر method کے بعد آپ کو آپ کا PC restart کرنا ہے اس کے بعد last method میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سارے method سے آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو کوئی ایک تو method آپ کے لئے 100% work کر جائے گا in case اگر یہ سارے method سے problem solve نہیں ہو رہا ہے تو final solution اس کا یہ ہے دوسروں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا windows update ونڈوز 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 ونڈوز